لاہور اس کے لاہور کے پسمنظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر خاکسار تحریک اور اس کا جو ایک کلائمکس کا پوائنٹ ہے وہ نظر آتے ہیں تو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جنوبی ایشے کے مسلمانوں نے یہاں کھڑے ہو کر جو قرارداد پیش کی اس قرارداد نے پھر ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل تبدیل کر کے رکھ دیا اور قائد اعظم محمد علی جنا اور اس وقت کا منٹو پارک اور اس میں ایک تھاٹھیں مارتا ہوا انسانوں کا سمندر ہمیں لاہور کے اندر ایک پنجاب کی لٹریٹی نظر آتی ہیں جو کہ اس سے پہلے انیس سو چالیس سے پہلے دو اشروں کی جو صوبائی سیاست ہے اور جو کل ہند سیاست ہے اس میں ایک بہت اہم شہر کے طور پر ہے اور وہاں وہ لوگ جو قائد اعظم کی زبان کو تو شاید نہیں سمجھ رہے تھے لیکن ان کی لیڈرشپ پر ان کا اتنا تحقن تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قائد اعظم جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے حق میں بلکل صحیح ہے اور انہوں نے سات سال کے مختصر عرصے میں کامیابی حاصل کی اور اس وقت لاہور کا منظر کیا تھا لاہور ایک تلہن کی طرح سجا ہوا تھا پورے جمہوری شہر سے مسلمان آ رہے تھے جو گتر جو کافلے اور لاہوریوں نے نہ صرف ان کا استقبال کیا بلکہ ان کو واملی ویلکم کرتے ہوئے اس تحریک کا حصہ بنے اور یہ وہ منظر ہے جس نے ہمارے لیے پاکستان کی منزل کا تائم کیا لاہور جو تخت لاہور ہے جو کہ پہلی مقامی حکومت کا جس کو کہ ہم کہیں گے کہ پنجاب کی پہلی مقامی حکومت کا کی راج دہانی رہی سینٹرل ایشیا سے آنے والے لوگ لاہور کے رستے دہلی تک پہنچے اس لاہور میں جب 1940 کا قرارداد پاکستان کا جلسہ ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا مظہر جو تاریخ کا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جنہ کو اپنے ساتھ سٹیج پر بٹھایا مشرقی لباس میں سر پر دپٹا اڑے وہ خاتون ساٹھ ہزار کے مجمع میں اس بات کی اکاسی کر رہی تھی کہ اب یہاں کے بعد جو منزل ہے اس میں خواتین جو ہے جو کہ مسلم معاشرے میں بڑی متحرک ہیں محترمہ فاطمہ جنہ کی موجودگی ہے وہ پھر ہمیں فورٹی سے فورٹی سیون کے دوران جو مسلم ماس کانٹیک ہے جو کہ پاکستان کے نام پر اور اس موضوع پر ہوا اور وہ مسلم کانٹیک موومنٹ ہوتی اس میں سب سے زیادہ پاکستانی پاکستان کے لیے خواتین کا رول تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ نکتہ آغاز پاکستان میں ویمن ڈیویلپمنٹ کا بھی نکتہ آغاز ہے اور پھر اس تحریک نے آگے چل کر کہ ہمیں پاکستان کی راہ ہمبار کی موسیقی